اسلام علیکم پاک ٹی وی ٹونٹی فور میں خوشان دی کے کیا مسئلے ہیں فورن پولیسی کیا ہے سارے جتنے بھی ملک کے ایشوز ہیں ان کے اوپر میں پریزنٹیشنز لے رہا ہوں اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہمارے بڑے چیلنجز ہیں کرزے چڑھے ہوئے ہیں چھ ہزار عرب سے آج پاکستان کا کرزہ پہنچ گیا چھ ہزار عرب دس سال پہلے پاکستان کا کرزہ تھا آج ہمیں پتا چلے کہ تیس ہزار عرب پہ پورا کرزہ پہنچ چکا ہے اور گردشی کرزوں کا مسئلہ ہے انرجی پرابلمز ہیں لیکن جو سب سے بڑا پرابلم میری نظر میں وہ ہے پانی کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ایسی ہے کہ میں آپ کے سامنے فگر سٹیسٹکس رکھتا ہوں جب پاکستان ازاد ہوا تو ہر پاکستانی کے حصے میں جو پانی آتا تھا وہ تھا پانچ ہزار چھے سو کیوبک میٹر آج صرف ایک ہزار کیوبک میٹر پانی رہ گیا ہر پاکستانی کے حصے میں جو پاکستان میں پانی کی سٹورج کپیسٹی ہے وہ ہے صرف تیس دن کی ہندوستان کی ایک سو نوے دن کی مصر جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں ایک ہزار دن کی کپیسٹی ہے جو دنیا سمجھتی ہے کہ سیف کپیسٹی ہے ایک ملک کے لیے جو سیف لیول ہے وہ ایک سو بیس دن ہے ہمارے پاس صرف تیس دن کی پانی کی سٹورج کی کپیسٹی اس کا مطلب کہ ہمیں ڈیم بنانا ہمارے ملک کے لیے نہ گزیر ہے اب یہ اب ہم اگر ہم نے اب نہ ڈیم بنانے شروع کیے آگے آنے والے دنوں میں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک ایسا مسئلہ مسائل کا پہاڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کو ابھی میں بات نہیں کرنا چاہتا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ڈیم نہ بنائے ایکسپرٹ سے کہتے ہیں کہ سات سالوں میں یعنی دوہزار پچیس میں پاکستان میں خوشک سالی شروع ہو جائے گی ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا اپنے اناج اگانے کا اناج نہیں ہوگا اپنے لوگوں کے لیے یہاں خدا نخواستہ کہت پڑ سکتے ہیں لہٰذا آج سے ہم نے ڈیم بنانا شروع کرنا ہے اور میں چیف جسٹس ساکب نصار کو داد دیتا ہوں اس چیز پہ کام یہ چیف جسٹس کا نہیں تھا یہ ہماری طرح کی پولٹیکل لیڈرز کا تھا یہ مسئلہ ابھی سے نہیں شروع ہوا یہ پچھلے تیس سال سے لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ پانی کام ہوتا جا رہا ہے یہ ہماری پولٹیکل لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہاں پانی کی پروویزنز کرنی ہے ساری دنیا کر رہی ہے تو میں آج چیف جسٹس کے ساتھ مل کے میں نے ان سے بات کر لیا ہے ان کا جو فنڈ ہے اس کے ساتھ سی جے اور پرائیم منسٹر کا فنڈ اکٹھا ہم کر رہے ہیں انہوں نے اس فنڈ میں اب تک ایک سو اسی کروڑ پر اکٹھا کی ہے لیکن میں جو آج جس لیول پر آج فنڈ ریزنگ کر رہا ہوں میں سب سے پہلے تو سارے پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں جدھر بھی دنیا میں پاکستانی ہیں اور پاکستان میں بھی جس کونے پہ ہیں سارے اپنے مستقبل کے لیے اس ڈیم کے فنڈ کو پیسہ آج سے دینا شروع کریں لیکن میں خاص طور پر جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جنہوں نے میری شوکت خانم بنانے میں مدد کی نمل یونیورسٹی میں مدد کی ہر سال جو شوکت خانم میں ستر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفت علاج پر خسارہ ہوتا ہے تقریباً آدھا پیسہ بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں تو میں آج اپنے بیرون ملک پاکستانیوں سے مخاطب ہوں خاص طور پر تقریباً اسی سے نوے لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہے اگر آپ سارے یہ سوچ لیں کہ ایک ہزار ڈالر آپ نے اس ڈیم کے فنڈ میں اگر آپ بھیجیں ایک ہزار ڈالر تو ہمارے پاس یہ ڈیم بنانے کے بھی دونوں ڈیم بنانے کے لیے بھی پیسہ ہو جائے گا اور ہم ہمارے پاس ڈالرز بھی آ جائیں گے تاکہ ہمیں کسی سے کرزے نہ مانگنے پڑے دونوں طرف دونوں اس وقت مشکل ہے ایک تو ڈیم بنانا ہے دوسرا ہمیں ڈالرز چاہیے ہیں کیونکہ پاکستان میں ڈالرز کی اس وقت کم ہی ہیں ہمارے ریزروز کے ہمیں تو ہمارے ریزروز بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں کسی سے کرزے مانگنے بھی نہیں پڑیں گے اور دوسرا ہمارا ڈیم کا فنڈ بننا شروع ہو جائے گا ڈیم میں اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ہم انشاءاللہ پانچ سال میں یہ ڈیم بنا سکتے ہیں اور صرف دیر اس لیے لگتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ جب پیسہ نہیں ہوتا وہ دیر لگ جاتی ہے جب دیر لگتی ہے تو وہ ہوتا ہے جو نیلم جیلم سے ہوا کہ اسی عرب روپے کی ڈیم بنی تھی کیونکہ پیسہ نہیں تھا دیر ہوتے گئی آج پانچ سو عرب سے زیادہ اوپر چلا گیا اس کا خرچہ تو لہٰذا اس فنڈ یہ صرف فنڈ جائے گا ڈیم بنانے میں اوورسیز پاکستانیز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی ایک ہزار ڈالر نہیں دے سکے گا لیکن اگر آپ مزدوری کر رہے ہیں دبائی میں ہیں یو اے ای میں ہیں میڈلیس میں ہیں سعودی ریویا میں ہیں جتنا بھی آپ پیسہ بھیج سکتے ہیں آپ اس فنڈ میں بھیجیں لیکن یورپ اور امریکہ میں اور انگلنڈ میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں میں چاہتا ہوں کم از کم ایک ہزار ڈالر بھیجیں نہیں تو اس سے زیادہ بھیجے اگر آپ بھیج سکتے ہیں یہ ڈیم پاکستان کی فیوچر کے لیے سب سے ضروری چیز ہے ساری چیزیں ایک طرف یہ ڈیم ایک طرف ہے میں آہ میں آج آپ سب سے اپیل کر رہا ہوں میں آپ سے اس لیے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ مصر کے لوگوں نے ڈیم بنائی تھی ادھر بھی ان کو کوئی باہر سے کرزے نہیں مل رہے تھے ہمیں بھی اس وقت باہر سے کوئی کرزے نہیں دے گا ہمارے پاس اتنے ہی کرزے چڑھ چکے ہیں وہ ان کو واپس کرنے مشکل لگ رہی ہے تو اور کرزے ہمیں کسی نے نہیں دینے سو یہ ڈیم ہم نہیں بنانا ہے ہم ہی بنائیں گے اور انشاءاللہ ہم بنا سکتے ہیں صرف ہم نے فیصلہ کرنا ہے ارادہ کرنا ہے اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کا پیسے کی میں حفاظت کروں گا یہ سارا پیسہ آپ کا اس ڈیم میں جائے گا اور آج سے میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی سوسائٹیز ہیں باقی جماعتیں ہیں جتنی بھی پارٹیز ہیں لیکن خاص طور پر تحریک انصاف کی جو باہر ہماری تنظیمیں ہیں میں ساروں کو آج کہہ رہا ہوں کہ آج سے آپ نے یہ جہاد شروع کرنی ہے پاکستان کی ڈیم بنانے میں بہت شکریہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ سبسکرائب پٹن پر کلک کریں اور بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ